اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریڈی ٹو کوک آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی سپیشل بہت ہی مزے کی سمپل سی ریسپی لے کر آئی ہوں اور وہ ہے پٹیٹو کٹلٹس کی آلو کے کباب بنانے کا سب سے سمپل سب سے ایزی طریقہ ہے تھوڑے سے انگریڈینٹس سے بناؤں گی اور بنیں گے بہت ہی مزے گے سب کے فیرورٹ ٹھوٹے ہیں پٹیٹو کٹلٹس تو اسی لیے میں یہ آج آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں تو پٹیٹو کٹلٹس بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں آلو لیے ہیں میں نے آدھا کلو ان کو دھو کر بوائل کر لیا تھا اور پھر ان کو پیل کر کے میش کر لیا ہے پیاس لیے ہیں ایک عدد درمیانے سائز کی باریک کٹی ہوئی انڈا لیا ہے ایک عدد اسے میں بعد میں پھینٹ لوں گی نمک لیا ہے میں نے حسب زائیکہ میں ہاف ٹی سپون لے رہی ہوں آپ حسب زائیکہ لے لیں لال میں رچائے گی ہاف ٹی سپون کٹا ہوا انادھانہ لے رہی ہوں میں ون ٹیبل سپون ثابت زیرہ لیا ہے بھنا ہوا ون ٹیبل سپون بھنا ہوا خوشک دھنیا لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور کوکنگ آئل چاہیے شیلو فرائنگ کے لیے تو یہ سی انگریڈینٹس پٹیٹو کٹلٹس کے لیے تو پٹیٹو کٹلٹس بنانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری لیٹرز آپ سے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں چلیے شروع کرتے ہیں پٹیٹو کٹلٹس بنانا آلووں کے اندر پگر کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں اور یہ اس میں نمک ڈال دیں لال میچ فاورڈر ڈال دیں بھنا ہوا سفید زیرہ ڈال دیں بھنا ہوا دھنیا ڈال دیں اور انار دانہ ڈال دیں کٹا ہوا اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ اسے ہاتھوں سے مکس کر لیں اس طرح زیادہ اچھا ہوتا ہے اور مسالوں کو اچھی طرح ابلے ہوئے آلووں میں مکس کر لینا ہے میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کے کٹلٹس بنا لینے ہیں اب کٹلٹس بنا لیں گے دیکھیں تھوڑا سا لے لیں اور اس کو اس طرح سے گول گول کر کے اس کے کٹلٹس بنا لینے ہیں اسے اس طرح سے پریس کر لیں سائز آپ اپنے مرضی سے کر سکتے ہیں میں اس کو میڈیم سائز میں بنا رہی ہوں اس سائز کے اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے کٹلٹس بنانے ہیں موسیقی 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 تو میں اسی طرح سارے کٹلیٹس بنا لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے کٹلیٹس سارے اس طرح سے بنا لیے ہیں اب ان کو فرائے کرنا ہے اب انہیں سائٹ پر رکھ لیں پہلے میں انڈا پھینٹ لوں گی ایک بول لے لیں اور اس میں یہ انڈا ڈال دیں اور اسے اچھے سے بیٹ کر لیں یہ میرے پاس بیٹر ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ وسک سے یا پھر کانٹے سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اسے بیٹ کر لینا ہے انڈا بھی اچھے سے پھینٹ لیا ہے اسے بھی سائٹ پر رکھ دیں فرائنگ پہلے لیں اور اس میں شیلو فرائنگ کے لیے آر لال دینا ہے اس میں تھوڑا سا شیلو فرائنگ کے لیے کوکنگ آئل لال دیا ہے میں نے بھی ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے بعد میں تھوڑا سا اور بھی ڈال دوں گی اور اسے گرم کر لیں ہلکا سا گرم کرنا ہے میڈیم فلیب پہ میں نے کوکنگ آئل کو گرم کر لیا تھا اب اس میں کٹلیٹس فرائر کرنے ہیں اب ایک کٹلیٹ لے لیں اور اس کو انڈے میں اچھے سے ڈپ کر لیں تو یہ میں نے اس کو ایگ میں اچھے سے ڈپ کر لیا ہے اور یہ ایگ اس کے ساتھ اچھے سے لگ گیا ہے اب اسے فرائے کر لینا ہے آئل میں ڈال دیں اسے اسی طرح دوسرا کٹل لے لیں اس کو بھی ایگ میں ڈپ کر لیں اور اس کے ساتھ اچھے سے ایک لگ گیا ہے اب اسے بھی فرائے کر لیں اسے بھی پین میں ڈال دیں اب اسے ٹرن کر لیں ان کی سائٹ چینج کر لیں فلیم میری میڈیم ٹو لو ہے آپ نے اسے ہائی فلیم پہ نہیں پکانا اور اس کی سائٹ چینج کر لیں اور اس کو دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لینا ہے یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لینا ہے انہیں بھی اسی طرح فرائے کر لیں سائٹ چینج کر لیں اور انہیں دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائے کر لیں یہ بھی ریڈی ہیں دونوں سائٹ سے اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب انہیں بھی نکال لینا ہے بہت ہی مزے کہ پٹیٹو کٹلرز بن کر تیار ہیں تو آپ کو کیسی لگی ہے سیمپل سی پٹیٹو کٹلرز کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ہے ان کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ انہیں ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں لنچ میں لیں بچوں کو بھی لنچ میں دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں سپیشلی بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ